بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے ساتھ بہت زبدس ایڈیا شیئر کر رہے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ اس طرح کے جو ٹرانسپیرٹ جو بیگ ہوتے ہیں اسی کے ساتھ سے ایڈیا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہم بزار سے کپڑے وغیرہ لے کے آتے ہیں یا بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں تو اس طرح کے جو شاپر ہیں انہیں ہم پھینک دیتے ہیں تو اس کا زبدس آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے اس کا ایڈیا شیئر کریں گے تو چلے جی انہیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح کے ٹرانسپیرٹ جو ہے سارے جو ہم نے بیگ لیے ہیں تو اس میں سے میں نے اس طرح کا ایک موٹر جو ہے بیگ لیا ہے اور اسے میں اوپر سے کٹنگ کر لوں گی اب اسے سکیل سے میں نشان لگا لوں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے اسے نشان لگا لیا ہے اس طرح سے اب میں اسے سینٹر سے بھی نشان لگا لوں گی اب انہیں میں سلائی کر لوں گی یہ سارے جہاں سے میں نے نشان لگایا ہے وہاں سے میں نے سلائی کر لیا ہے اب سائٹوں سے اسے میں کٹنگ کر لوں گی تو یہاں سے میں اسے کٹنگ کر لوں گی تو یہ ہمارا زب دس سا وگ نازر بن جائے گا اسے میں نے کٹنگ کر دیا ہے تو اب اسے اوپر سے ہم ہنگر لگائیں گے اس کے ساتھ سی لیں گے انگر کو تو یہ میں نے تھوڑا سا اسے فولٹ کر کے تو اس کو بھی سلائی لگا لیا ہے اب یہ دیکھیں جو ہمارا زبدہ ساگ ناظر بن گیا ہے اب اس میں ہم رومال سوکس وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور انڈر گارمیٹ رکھ سکتے ہیں اس میں تو یہ بہت ہی جو ہے زبدہ ساگ ناظر بن جاتا ہے اور آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی جو ہے ادھر ادھر بکھرتی بھی نہیں اور آپ اس کا زبدہ سا یوز کر کے اس کے علماری میلٹ کا آ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ والا ایڈیا بھی آپ کو میرا بہت ہی پساند آیا اگر آپ کے لئے بہت ہی یوسفول ہوگا اگلا ایڈیا بھی اسی طرح کے جو ہم اس طرح کے کپڑے لے کے آتے ہیں تو اس کے جو بیگ ہوتے ہیں کپڑوں والے تو یہ بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں تو اس کا بھی آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی زبدہ سا ایڈیا شیئر کریں گے تو ایک پیپر لیا ہے میں نے اس طرح کا تو یہ شیٹ لیے میں نے تو یہ اس طرح سے میں اس کے اوپر لگا دوں گی گلو لگا کے تو ایک طرف سے میں نے اس طرح سے پیپر لگا دیا ہے اب دوسری طرف سے میں اس طرح کا پیپر لگا دوں گی آپ اس کی جگہ پلاسٹک شیٹ جو آتی ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے پیپر کو فالتوالے کو کٹنگ کر لیا ہے اور اس کو میں اس طرح سے پیپر کو اس کے اوپر چپکا دوں گی دونوں سائٹ پر میں نے اسے چپکا دیا ہے اب اسے میں بائر والی سائٹ فولڈ کروں گی اب اوپر والی سائٹ پہ بھی ہم گلو لگائیں گے یہ سائٹ پہ جو تھوڑا پیپر کم تھا تو میں اس کے اوپر چھوٹا سا پیس لگا دوں گی اور اسے پکا کر دوں گی اب جہاں سے ہم بند کریں گے بٹن تو وہاں پہ بھی ہم اس طرح سے جو ہے پیپر لگا لیں گے تو یہ دیکھیں جیہاں مہارا زبدہ صحیح اگنائزر بن گیا ہے اب اس طرف بھی ہم پیپر لگا دیتے ہیں تھوڑا اس کو پورا کور کر دیں گے جہاں سے بٹن ہم بند کریں گے اس کو اس طرح سے چھوٹ دیں گے تو یہ دیکھیں جی اب اسے میں نے بٹن والی سائٹ پہ نہیں اس کو دوسری سائٹ پہ اس کو فولڈ کر دیا ہے تو یہ دونوں طرف سے آپ یوز اسے کار سکتے ہیں یہ ہمارا ہینڈ جو پرس ہوتا ہے وہ بھی بن گیا ہینڈ بیک جو ہوتا ہے وہ بن گیا ہے تو آپ اسے اس طرح سے یوز کار سکتے ہیں تو آپ اس میں پین پینسلیں وغیرہ یا کوئی بھی ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہماری پرچیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں آئی ہوب کہ یہ والا ایڈیا آپ کو میرا بہت ہی پسند آئے اگر آپ کے لئے بہت ہی یوز فول ہوگا اگلا ایڈیا بھی اسی طرح کہ یہ جو ہمارے بیک آتے ہیں جو کپڑے والے برینڈ بیک ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور یہ جو ہے مضبوط والے ہوتے ہیں تو اس میں آپ اگر جو ہے اسے خالی ہو جائیں تو اس میں آپ اس طرح سے کپڑےوں کو جو ہمارے فینسی کپڑے ہوتے ہیں انہیں آپ پیک کر کے رکھ سکتے ہیں کوئی بھی کام والے کپڑے ہوں آپ کے یا کوئی بھی گرم کپڑے ہوں یا چادرے وغیرہ یا اس میں جانماز وغیرہ ایسی چیزیں آپ اس میں سیف کار کے رکھ سکتے ہیں تو آئی ہوب کہ یہ والا ایڈیا بھی آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا آپ کے لئے بہت یوزفول ہوگا اگلا ایڈیا میرا اس طرح کے جو ٹرانسپیرٹ جو ہمارے بیگ ہوتے ہیں اسی کے ساپ سے ہے تو اوپر سے میں نے کٹنگ کر لیا ہے بیگ کو اور اس طرح سے میں اسے باہر والی سائٹ فول کروں گی تو یہ دیکھیں جیسے میں نے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے تو یہ ہم زب دس سا جو ہے فلاور پورٹ بنائیں گے تو یہ دیکھیں جی میں نے اسے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے باہر والی سائٹ میں اور نیچے سے بھی میں نے جو اس کے کارنر ہیں تو انہیں بھی میں نے اس طرح سے چکور کر لیا ہے اب سائڈوں پہ میں نے کارٹ بورٹ کا پیس لیا ہے تو یہ میں لگا دوں گی تو آپ کے پاس اگر کلر فول جو ہے کارٹ بورٹ ہو تو وہ لگا سکتے ہیں پیپر لگا کے تو یہ اور ہی خوبصورت ہمارا جو ہے فلاور پورٹ بن جاتا ہے اب سائڈوں پہ بھی میں کارٹ بورٹ لگا دوں گی دونوں سائڈوں پہ تو یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح سے یہ کارٹ بورٹ لگا دیا ہے تو یہ ہمارا زب دس فلاور پورٹ بن گیا ہے تو اسے میں اچھے طریقے سے سیٹ کر دوں گی تو اس میں میں نے اس طرح سے فلاور رکھ لیا ہے اور میں جو ہے اس کے جو ہے فلاورہ کے اس کے سامنے اس طرح سے ٹیشو پیپر رکھ دیں تو یہ بہت ہی خوبصورت سا ہمارا اگناظر بن جاتا ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ والا بھی آئیڈیا آپ کو میرا بہت ہی پسند آیا ہوگا تو اگلا آئیڈیا میرا اس طرح کے مضبوط والے شاپر کے ساب سے ہے تو اسے بھی میں نے اس طرح سے اوپر سے کٹنگ کر لیا ہے اب اسے اندر والی سائٹ فولٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے اسے فولٹ کر لیا ہے اندر والی سائٹ پہ تو یہ میں اسے جو ہے اس میں میں آلو پیاز رکھوں گی تو اس طریقے سے اسے میں فولٹ کروں گی تو مختلف چیزیں اس میں رکھ سکتے ہیں اس میں آپ جو ہے بہت ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں اور اسی کے حساب سے اسے اندر کے سائٹ فولٹ کر سکتے ہیں جتنا مطلب آپ کو چیز رکھنی اس کے حساب سے آپ اسے فولٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اندر بھی کارڈ بورٹ کا پیس لگا دیا ہے کارڈ بورٹ رکھنے سے یہ ہے کہ ہمارا جو ہے یہ باسکٹ ٹائپ بن جاتی ہے تو یہ مضبوط والی بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی اس کے اندر میں نے اس طرح سے کیپ وغیرہ رکھ دیئے سردیوں کی کیپ اور جو اس طرح کی جو کیپ ہوتی ہیں وہ رکھ دیئے ہیں اور دستانے وغیرہ رکھ دیئے ہیں اس میں اور اس میں سوکس وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والا بھی ایڈیا میرا اچھا لگا ہوگا اور آپ اس میں آلو پیاز وغیرہ مٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر کو اگنائز کر سکتے ہیں تو آپ اسے کچن فریج میں جو ہے نیچے والا جو بوکس ہوتا ہے اس میں یہ ساری شاپروں کو آپ جوڑ دیں تو آپ کا کچن بھی آپ کا فریج بھی اگنائز رہے گا اور آپ کی چیزیں جو ہیں وہ میکس بھی نہیں ہوں گی آئی ہوپ کہ یہ والا ایڈیا بھی آپ کو میرا بہت ہی اچھا لگا ہوگا تو اگلا ایڈیا میرا اس طرح کے جو ٹرانسپیرٹ جو بیگ ہوتے ہیں اسی کے حساب سے تو اس کو میں نے اندر والی سائٹ فولٹ کیا ہے پہلے جو میں نے بنایا تو وہ میں نے جو ہے فلاور پورٹ بنایا ہے تو اس کو باہر والی سائٹ فولٹ کیا ہے لیکن اس کو ہم اگنائزر بنا رہے ہیں باسکٹ بنا رہے ہیں تو اس کو ہم اندر والی سائٹ فولٹ کریں تو اس طرح سے کارڈ بورٹ لگا دی ہے اب اس میں سرف رکھیں شیمپو وغیرہ رکھیں یا اسے سابن وغیرہ رکھیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے زیرو کوس میں ہماری باسکٹ بان کے تیار ہوگئی نہ ہی ہمارے کوئی خرچ ہوا ہے اور جو ہے یہ دیکھنے میں بھی اتنی خوبصورت لگتی ہیں تو آپ اپنے دھیر سارے پیسو کی بجت کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ والا ایڈیا سارے میرے آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ کے لئے بہت یوسفول ہوں گے